ہاں تو بھائی اور ان کی سیٹنگ ہوتا آ گیا ہے تمہارا بھائی ویڈاوٹ سب سے مجبوری میں ہلا دینے والے گیمپلے کے ساتھ جس گیمپلے میں اچھے اچھے آٹو جارٹو کو تمہارا بھائی ہلا کے رکھ دے گا مطلب ان کا ہلا دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پیٹی کو ہلا دے گا اور ان کا لے لے گا ان کی لوٹ لے لے گا تو گئیس ہم آئے ہوتے ہیں اون نو میں تو تمہیں تو پتہ ہی ہوگا اون نو میں آنے کے بعد اون نو نکل جاتا ہے اور بندوں کی بھی اون نو ن سپکا دیتے اور اس کی پیٹی کو لوٹ لیتے اور اس بوٹ کے مو سے بھی نکل رہا ہوگا اون نو تو گئیس ہم آن نو بول کے چلتے ہمارے ٹیم میٹ کے ساتھ جس کا نام ہے جگو جگہ جو کی کچھ کچھ کام کا نہیں پر پھر بھی سالہ لوٹنے میں سب سے آگے جاتا ہے اور بندے آتے تو حق دیتا ہے اگر اس کے چار بندے آتے تو سالہ پینڈ میں ممود دیتا ہے تو یہی اس کے خاصیت ہے اور ایک نمبر کا چوتیا قسم کا انسان ہے تو گئیس دیکھو یار نیچے سے بندے آ ر رہا ہے یہ زندگی کا پہلا ہے جو کی صحیح تریقے سے لگا ہے جو بھی بھوٹ تھا اسی لیے لگ گیا تو گئیس میں آپ کو ایک وارننگ دوں گا جسے آپ دھمکی بھی سمجھ سکتے ہو تو گئیس دھمکی یہ ہے کہ اگر تم نے ابھی تک سالو سبسکراب کے بٹن کو ٹھوکا نہیں ہوگا نا صحیح میں بول رہا ہوں تمہارے سیٹنگ کو میں ٹھوک دوں گا تو گئیس مجھے پتا ہے اس دھمکی کو آپ دل پہ لوگے اور گانڈ پہ بھی تو سبسکراب مارو تو چلے یار ہمارے سامنے تمہارے بھائی نے ببلو گن سے ایک بندے کو نوک کر دیا ہے اور دو بندے یہاں سے کتہ ہی بھگ رہے تھے تو دو نمبر نے ایسا سپری دکھایا ہے کہ ایک بھی گولی ایک بھی بندے کو نہیں لگی تو دیکھو تمہارا بھائی کیسے ان بندوں کو گاگی سے نکالے گا ابھی تو جو آناتن کے بہت زیادہ سپری دیکھے ہوگے پر تمہارے بھائی کے بھی سپری دیکھ لو تو دیکھو یہ سپری تو ایک بندہ گیا دو گئے تین گئے گائز پوری سکوڑ گئی تد دیکھتا میرا سپری دیکھا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو دیکھنے کو ملا نہیں ہوگا تو گائز دیکھو یار اس سکوڑ آس میں سامنے سے بندے تو تمہارا بھائی آ جاتا ہے سکوڑ آس میں چلو یار دو نمبر کی پی ٹی کردے کے لئے سب سے پہلے تو اس کو بھیجیں گے سالے کیام کر گئے بندے سالے دو نمبر کی پی ٹی لوٹیں گے آرام سے تو گائز دو نمبر نے ان دونوں کو پی ٹی لوٹ لی اور سالہ گانڈ بھی مٹ کر رہا ہے ان کے پی ٹیوں پر تو گائز ہمارے دو ن نمبر کی ہمیں آج ہی خاصیت پتا چلیے سالہ دو دو بندوں کو ایک ساتھ ہلا دیتا ہے تو دو نمبر بہت زیادہ ٹیلنٹ اگر بندہ نکلا تو گائز دیکھو ہمارا سنائپنگ شوٹ جو کی ببلو گن سے ہم مارنے کو ٹرائی کر گئے تو گائز دیکھو ایک گلی گلی سوٹ والا لیٹا ہے جیسے ساپ لیٹا ہو تو گائز دیکھو ساپ کو سپیر کے پاس بھیجنا ہوگا تو گائز ایک بھی شوٹ نہیں لگا تو تمہارا بھائی فلانگ کر کے چلو یار چلت ہی خاصیتے ہیں ان کو نپٹا دیتے ہیں ہم جا کے دو نمبر سے پہلے تو دو نمبر کے پاس ہلانے کا ٹیلنٹ ہے تو ہمارے پاس بجانے کا ٹیلنٹ ہے تو گائز ان کو بجانے کا ٹیلنٹ ہے تو گائز ان کو بجانے دیا ہے ہم نے تو کل بلا کر کتا ہی ایک سو ایک روپے کا چڑھاوہ کرنے کے بعد ہمارے کتا ہی کچن ڈینر ہو چکا ہے سیٹنگ کی جائے بول کے تو ملے گا تمہارا بھائی آگلی پیٹی دار گیمپلے میں